اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکو پلیک ہول سے آنے والی پرسرار آواز نے ناسا کو خوف میں مبتلا کر دیا بے شک حضرت انسان نے گزشتہ صدیوں کے تسلسل میں مادی طور پر اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ فلکیاتی اجسام کے مراکز اور ان پر زندگی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ خلائی وسطوں کو جانا جان سکے اور انسان کو خلا میں آباد کیا جانا ممکن بن سکے انسان نے اپنی اسی جستجو کو آگے بڑھاتے ہوئے کھربوں نظام شمسی پر بنی کیکشان کے بلیک ہولز کی موجودگی کو ثابت کر کے اب ان بلیک ہولز کے مرکز کی تلاش شروع کر دی ہے اور اسی دوران ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا ناسا نے حالی میں بلیک ہول سے آنے والی ایسی خوفناک آوازوں کو ریلیز کر دیا جن کو سن کر بڑے بڑے سائنسدان بخلا گئے آج کی تجسس بھری ویڈیو میں ہم اسی پیش رفت سے متعلق گفتگو کریں گے جبکہ بلیک ہول کی جاری ہونے والی پہلی تصویر کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے ناظرین گرامی بلیک ہولز قوت ایک کشش رکھنے والے ایسے بھاری اجسام ہیں جو کہ ارد گرد کی تمام اشیاء کو اپنے اندر ہڑپ کر لیتے ہیں اور جو چیز بھی بلیک ہولز میں چلی جائے وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتی حتیٰ کہ اگر ان کے اندر روشنی بھی جائے تو ان سے باہر نہیں نکل پاتی ان کے بننے کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب کوئی ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ستارہ پھٹ جاتا ہے جس سے بلیک ہول وجود میں آتا ہے ایک اور نظریہ کے مطابق جب کوئی بھاری بھرکم کمیت رکھنے والا ستارہ اپنا سارا ایندھن خرچ کر لیتا ہے تو اس کا کور پھٹ کر ایک کسیف جسم بنا لیتا ہے اور بکیہ شدہ گیسوں کو سپر نووہ ایونٹ میں تبدیل کر کے باہر کی طرف بھیئی دیتا ہے جبکہ سٹیلر کے مطابق بلیک ہولز تب بنتے ہیں جب بھاری کمیت رکھنے والے ستارے اپنی زندگی کے چکر کو پورا کر کے پھٹ جاتے ہیں چنانچہ حالی میں ناسا نے ایک ایسی خوفناک آواز زاری کی ہے جو کسی جن بھوت کی نہیں بلکہ ایک بلیک ہول کی ہے جو زمین سے بیس کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع کیکشاں میں موجود ہیں بلیک ہول سے لی گئی آواز کی یہ لہریں ناسا کی سپیس ٹیلیسکوپ چندرہ ایکس رے ابزرویٹری نے فلکیاتی ڈیٹا کی شکل میں ریکارد کی اور پھر اس کو آواز میں ڈھال دیا تا کہ انسان اس آواز کو سن سکے واضح رہے کہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ خلا میں کوئی آواز نہیں ہوتی کیونکہ آواز کی لیروں کے سفر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا لیکن جاری ہونے والی نئی آڈیو مشہور موسیقار ہینرز زمر کے سکور سے ملتی جلتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے لیکن انقریب ہم بلیک ہولز کے بارے میں ایسے ایسے انکشاف کریں گے کہ پوری دنیا دنگ رہ جائے گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کہیں بلیک ہولز میں تو ایسی مخلوق آباد نہیں ہے جسے ڈھونڈنے کی خاطر ہماری کئی دھائیاں لگ چکی ہیں اس سے قبل بھی بعض سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ان بلیک ہولز کے اندر ضرور کوئی مخلوق آباد ہے جو ہر لحاظ سے ہم سے آگے اور ہر وقت انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارے کئی سائنسدان ساتھیوں کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو چکے ہیں حالیہ خبر کے بعد ان کا مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آوازیں بلیک ہولز کے اندر سے ریکارڈ کی گئی ہیں وہ اسی مخلوق کی آوازیں ہوں جنہیں صحیح طرح سے سننا اور سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ ان بلیک ہولز میں جانے والی چیزیں کبھی واپس نہیں آتی تو اس وقت ہمارا یقین اور مزید پختہ ہو گیا کہ یہاں کوئی خوفناک مخلوق ضرور ہے جو اپنی طرف آنے والی ہر چیز کو کھینچ لیتی ہیں اس کے علاوہ سائنسدان پہلی بار ہماری کیکشان میں موجود بلیک ہول کی تصویر لینے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں عالمی ریسرچ ٹیم ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی ٹیم نے اس تصویر کو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری کیکشان کے وسط میں ایک بہت بڑا بلیک ہول موجود ہے پیارے دوستو واضح ہے کہ سائنس تو آج اس تاریخی کامیابی تک پہنچی ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالی چودہ سو سال پہلے ہی ان کے بارے میں بتا چکا ہے جیسا کہ اللہ نے بلیک ہولز کے بارے میں سورہ نجم کی آیت بارہ سے اٹھارہ میں بتا رکھا ہے کہ پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس جس کے پاس جنت الماوہ ہے جبکہ اس صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ناظرین گرامی دراصل ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مہراج کے بارے میں بتایا ہے یہاں صدرت المنتحہ کا ذکر ہے جو ایک درخت ہے اور اس درخت کی شکل ہو بہو بلیک ہول کی اس تصویر سے ملتی ہے جو گزشتہ دنوں سائنسدانوں نے جاری کی ہے سائنسدانوں نے بلیک ہول کی جو خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہاں روشنی اپنے ہی میور کے گرد گھوم جاتی ہے اور یہ انتہائی تاریخ مقام ہے جسے کوئی انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا قرآن مجید کی ان آیات میں بھی اس مقام کی یہی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جبکہ سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ بھی سورہ نجم کے قریب ترین ہیں ان کا مشہور زمانہ کول ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں اور نہ ہی حمد ہاریں کیونکہ یہ دوسری کائنات کا راستہ ہے مگر شاید پھر آپ ہماری کائنات میں واپس نہیں آسکتے حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی کشش کو مات دے سکے پیارے ساتھیوں اس کے علاوہ بلیک ہول کی ساخت قرآن میں ذکر کردہ بیری کے درخت کے مشابہ ہیں جس کا تنہ باریک اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں جو خلا کا سب سے تاریخ حصہ ہے اس حقیقت کی تصدیق جان مشل نے سترہ سو چوراسی میں ہی کر دی تھی کہ پرسرار کائنات میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو روشنی کی بجائے تاریخی پھیلانے کے شوقین ہیں سبھی جانتے ہیں کہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے مگر جب وہ بلیک ہول تک پہنچتی ہے تو شدید گریفٹی کی وجہ سے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے حتیٰ کہ نظر کو بھی منعقص کر دیتی ہے کلیر فوریسٹریئر نے اپنے بے باگ تجزیع میں برملہ کہا کہ قرآن مجید میں سورہ نجم میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے پڑھ کر ایک سرد لہر دور جاتی ہے اس کے علاوہ سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ تیز افتار سواری کا تصور بھی براک سے ہی ابرا ہوگا جیسا کہ روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براک پر سوار کیا براک برک سے ماخوز ہے جس کے معنی بجلی کے ہیں سرن لیبارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے دوہزار گیارہ میں اعلان کر دیا تھا کہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ نوٹرینوں کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے یعنی جیسے جیسے آسٹرو فیزکس کے میدان میں ٹیکنالوجی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے ویسے ہی واقعہ میراج کی حکانیت روز روشن کی معنی آیاں ہوتی جا رہی ہے ناظرین خلا کے علاوہ اب ایک ایسا بلیک ہول بھی دریافت کر لیا گیا ہے جو بحرک کیانوس میں واقع ہے اور باقاعدہ ناسا کی جانب سے اس کی ایک تصویر بھی شائع کی گئی ہے جبکہ زیورکس جرمنی میں واقع ای ٹی ایچ یونیورسٹی اور امریکہ کی میامی یونیورسٹی کے محققین کے مطابق سمندر کے اس حصے میں آنے والا بڑا بلیک ہول حسابی طور پر خلا میں موجود پرسرار بلیک ہول کے مساوی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک ہول پانی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو بلیک ہول روشنی کے ساتھ روا رکھتے ہیں اور سمندر میں ظاہر ہونے والا یہ بلیک ہول اطراف گردش کرتے پانی سے اس انداز سے گھرا ہوا ہے کہ بھور میں آنے والی کوئی بھی شیعہ اس سے بچ کر نکلنے ہی پا رہی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سمندری بھور گرم آب و ہوا کی وجہ سے پگلتیوی برف کے منفی اثر کو محدود کر سکتا ہے تام فیلحال وہ اس اثر کی شدت کو ناپنے سے کاثر ہیں کیونکہ اس بلیک ہول کے گرد گھومتے پانی کی حدود ابھی تک ان کے لیے مہمہ بنی ہوئی ہیں مگر میامی یونیورسٹی میں اوشنیو گرافی کے پروفیسر فرانسسکو بیرن اور ای ٹی ایچ یونیورسٹی میں غیر خطئی حرکیات کے پروفیسر جارج ہلر کو یقین ہے کہ وہ مہمہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ریاضیاتی نمونوں کی مدد سے انہوں نے مصنوعی سیارے کے ذریعے کیے گئے مشاہدات کے سلسلے میں اس بلیک ہول کی تصاویر اور دیگر ڈیٹا کو الادہ کیا بعد ازان دوران تحقیق جب یہ بھمر بلیک ہول کے حسابی مترادف نکلا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں تمام وہی خصوصیات پائے گئی جو بلیک ہول میں موجود ہوتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ہماری زمین پر بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا جو سمندری علاقے اس بلیک ہول کے قریب ہیں وہاں سے آبادی کو نکالا جا رہا ہے اور بڑی بڑی رکافٹے لگا کر اس خطرے سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی قدرتی آفاظ سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین سم آمین